ایک شیئر کے بارے میں ہمارے ایک ویور کافی دیر سے پوچھ رہے ہیں اور بیک ٹو بیک میسیج ڈالے جا رہے ہیں حالانکہ اس شیئر میں میرے کو نہ کوئی دم دکھ رہا ہے نہ ہی کوئی بات دکھ رہی ہے لیکن میں اس کو ایک پمپنگ اور ڈمپنگ کے کلیر شیئر بانتا ہوں اس شیئر کا نام ہے برائٹ کون ایک بڑا جارہ برائٹ کون دکھائیں گے آپ سکرین پر میں انہی صرف ویور کے بحاف پر ایک کوششن لے رہا ہوں نائی میرے کوئی شیئر کے اندر انٹرسٹ ہے نائی میں نے اس کے ڈاٹا چیک کی ہوئے ہیں برائٹ کون گروپ یس اور ایک کام آپ کو کرو اس کا برائٹ کون کا آپ نے اس کا دو دھائی سال کا چارٹ دکھانا تو آپ کو تھوڑا کلیر ہوگا دوزار اکیس سے لے کے دوزار چوبیس تین سال کا دکھاؤ تو آپ کو پتہ لگے گا ایک شیئر کیسے چلا کیسے وہاں سے نیچے آیا یہ شیئر دو پانچ روپے سے ایک سو بیس ہوا ایک سو بیس والا شیئر واپس اٹھارا روپے ہو گیا آپ اس کا ایک سال نہیں تین سال کا دکھاؤ تو کلیر ہوگا آپ کو ایک بار آدھتے آپ اس پر اپنی ریکمینڈیشن لے دیجئے برائٹ کون میں صرف ان ویور کے لیے لے اگر آپ چارٹ دیکھیں تو بہت ہی سپیکیلیٹیو کاؤنٹر ہے اور جس حساب سے اس میں اتنی لمبی چوڑی گراوٹ آپ کو دیکھنے کو ملی ہے وہ بتاتی ہے کہ کمپنی میں کچھ فنڈامنٹلی رونگ ہے انسٹیٹیوشن کا اس میں انٹریسٹ نہیں بن رہا ہے کہ وہ سٹاک ایک سو بیس میں بیچ رہے اور سٹاک آپ کا اٹھرہ روپے پہ آکے کھڑا ہو گیا تو بتاتا ہے کہ کمپنی میں وہ فنڈامنٹل سٹریند نہیں ہے کچھ اتنا پوزیٹیو نہیں ہے کہ سٹاک واپس اپنے لیول پہ واپس آکے کھڑا ہو جائے سو کے لیول پہ تو there is definitely something wrong آپ کو اگر اس سٹاک میں اگر ٹریٹ کرنا ہے تو اسے سپیکلیٹیو بیٹ کی طرح ٹریٹ کرے چھوٹ ٹرم نظریے سے بائے کرے اور چھوٹا سٹاک لس لگا کے سیل کر دے اوپر آئے تو اور اس کی ٹریڈنگ رینج جب میں آپ کو بتا دیتا ہوں نیچے کی سائٹ سٹاک پندرہ کے لیول پہ سپورٹ لیتا ہے ساترہ کے لیول پہ سپورٹ لیتا ہے اور اوپر کی سائٹ میں ٹوینٹی ٹوینٹی ون کے آس پاس اس کا ریزٹینس ہوتا ہے وہاں پہ گراوٹ آ جاتی تو آپ کو اس طریقے سے ٹریڈ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں پانچ پرسنٹ کا سٹاپ لس لگا کے دس پرسنٹ کا رہے گا ٹارگٹ ایسے سٹاکس یوشولی آوائیڈ کریں اور بلو چپ کاؤنٹرز میں جائے جہاں پہ آپ کو اچھا پروسپیک دیکھنے کے پھلے اور ایون سمال کیاپ مٹ کیاپ میں جا سکتے ہیں جہاں پہ اچھا فیوچر ہو